موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وطن تو سلامت رہے تاکیامت رہے تمام دیکھنے اور تنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم سب سے پہلے بات امینار خان صاحب کی انہوں نے کل رات لگا تھا دو راتیں ہو گئی ہیں قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور سائفر کے مطلق اور جی ایٹی کے مطلق انہوں نے پہلی تقریر جی ایٹی کے مطلق کی دوسری انہوں نے سائفر کے مطلق کی اور آج پھر وہ کچھ اور باتیں جو آج رات کو خطاب کریں گے جو آپ کی حدمت میں کوشش کروں گا پیش کرنے کی لیکن کل جب امران خان صاحب نے تقریر کی اس کے بعد رات کو اچانک امریکہ سے ایک وفد آیا ہائی لیول کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان پہنچا اور پاکستان میں پہنچ کر اس نے مختلف جگہ پر ملاقات کی اور جس جگہ پر ملاقات کی آپ اسے خوب مطلوب کے واقف ہیں کس جگہ سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں جہاں سارا کچھ معاملات پاکستان کے چلتے ہیں پاکستان چلتا ہے پچھتر سار سے پاکستان جہاں سے چلتا ہے وہیں پر آئے وہ اور ان سے ملاقات کی ابھی میرے خیال واپس گئے یا نہیں گئے لیکن میڈیا پر ایک ہائپ کریئٹ ہوگی جی کہ امران خان صاحب کی تقریر آپ نے کی تو وہ وہاں جناب حل چل ہوگی امریکن وفد آ گیا ان کا پہلے سے شیڈول پروگرام تھا اس کی ایک وجہ تھی آپ کو یا آپ نے ایک خبر اس پر تو سب نے زور دیا لیکن دوسری خبر جو ہے وہ چھپائی گئی وہ یوکرین کے وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے پاکستان تشریف لائے اور پاکستان تشریف لانے کے موقع پر جب وہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ جو امریکہ میں قرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان سے جب انہوں نے ملاقات کی تو پریس بریفنگ کے دوران وہاں پر رشیہ کے سفیر کو اپنا سفیر کہہ رہا ہوں جی ایک صحافی تھے ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا یوکرین کے وزیر خارجہ کی جو محفل تھی اس کو ڈسٹرب نہ کرتے کیوں وہ چپتا ہوا سوال کرتے جس کی وجہ سے پھر اس پر اب رشیہ نے وضاحت طلب کا لی بیسیکل اگر بات کو غور سے دیکھا جائے تو اس بات کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس کے خلاف یوکرین پاکستان پہنچا اور امریکہ پاکستان پہنچا یوکرین کی وجہ سے اب اس کا آگے جو مسائل ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا کیا مردیں تیہ ہوں گے کیا باتیں تیہ ہوئی ہیں کیا وہاں پر کچھ خدمات انجام دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی یہ اس کے مطلب میں زیادہ بات نہیں کر سکتا یہ جس کی جو لوگ بیرونے ملک بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح اس کے اوپر اپنی روشنی ڈال لیں کہ معاملات اصل میں کیا تیہ ہوئے ہیں کیا ہونے والا کیا آگے ہوگا بات یہ ہے جی کہ امران خان صاحب نے کل ایک بات کی کہ حالات و واقعات اس وقت یہ ہیں کہ امران خان صاحب نے جس طرح اپنی تقریبی اندر کل بتایا کہ ایک ان کا نائی آتا تھا تو اس کے اوپر جناب وہ ان کو پکڑ لیا گیا وہ نائی جناب بھگوڑا ہو گیا یہاں تک تو انٹیلیجنس جو ہے وہ کام کر رہی پاکستان کے اندر کے آدمی زمان پار کے اندر کیا کرتا کتنے گھنٹے را کتنے منٹ را کیا اس نے حرکات و سکنات کی یہ ساری باتیں جو ہے یہ نوٹ کی جاری ہیں دوسری طرف اگر آپ سارے بات کو انیلسز کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہوا جو اس وقت بنائی جاری ہے یا حکومت جو پرشان ہے یا اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ جناب کس وجہ سے جس دن امران خان صاحب سے آئی ایم ایف کا وفد ملا تھا اس کے بعد اچانک بڑی تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئی امران خان صاحب مطمئن نظر آئے پی ڈی ایم کی حکومت پرشان نظر آئی اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو جو کیسے لگے اس کے اندر پیزی ہونی شروع ہو گئی بس اس پہ زیادہ بخض آیا نہیں کروں گا برحال کہ اب کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہوں گے ہو سکتا جی نہ ہوں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ لمبا کیا جائے کیوں اس کی وجہ ہے بیسک اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پر لیتا اب پرابلم یہ ہو گیا کہ عوام سائیڈ چینج کر گئی امریکہ کے خلاف اور وہ کھڑی ہو گئی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا گیا اور اس کی وجہ سے اب ذاری بات ہے کہ اب ان کے مقاصد جو تب ہی پورے ہو سکتے ہیں جب ان کے مطابق حکومت ہوگی اور اب جو حکومت نگران وزیر اعظم آئیں گے کوئی کہہ رہا جی اپنی اپنی پرچی ڈال رہا ہے اپنا زرزاری صاحب اپنا نام دے رہے ہیں اس کے علاوہ جناب پاکستان مسلم لیگ اپنا نام دے رہی ہے ولی خان گروپ اپنا نام دے رہا ہے سردار عطاہ اللہ مینگل صاحب ان کا گروپ اپنا نام دے رہا ہے چودری شجاہ سین صاحب جو ہیں کاف لیگ والے وہ اپنا نام پیش کر رہے ہیں لیکن نام وہی آنا جی جو امریکہ کو منظور ہوگا جو امریکہ کے علائی جو ہیں ان کو منظور ہوگا وہی جناب نگران وزیراعظم پاکستان کا بنے گا برحال کہ حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی حکومت تو یہ تقریبا اب اس پر عذر صدیق صاحب نے ایک پٹیشن ایک شہری کے ذریعے درد کروا دی ہے کہ یہ جو تیرہ گست تاریخ مندی ہے یہ ساتھ یا آٹھ کو اسمبلیاں ڈیزال کریں گے اس پر انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے اب اس کا کیا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا جہاں بڑے بڑے فیصلے جو آدالت کا نہیں مانے گئے وہ ہاں پر عذر صدیق صاحب کی جو انہوں نے نوٹیفکیشن ہے یا جو بھی ان کو کہہ لیں وہ ایک درخواست جو ہے وہ بھیجی حکومت ہے پاکستان کہ بھکت سے پہلے اسمبلیاں نہ توڑی جائیں اس کا کتنا اثر ہوگا یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جنہوں نے چیف جسس کا حکم نہیں مانا یا کسی بھی عدالتی فیصلہ جو ان کے خلاف ہے اس کو نہیں مانا جا رہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ آنے والے وقت کے اندر عمران خان صاحب کیا کھل کھلا کر کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے یہ ابھی سات آٹھ دن دس دن یا بیس دن جو ہیں اس میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا دوسرا عمران خان صاحب جو اپنی پلاننگ ہے وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے پلان اے ہے جو حکومت نے بنایا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے وہاں سے اپنا آنکھوں سے اوجل کرنا ہے آج کے پی کے اندر ٹوٹر پر اپنا ٹک ٹاک پر پبندی لگا دیگی کہ فہاشی فلائی جاری ہے حالانکہ ٹک ٹاک پر جو کچھ پہلے چل رہا تھا وہ پہلے یہ سوئے ہوئے تھے اب عمران خان صاحب کی چار ویڈیو جو ہیں وہ سات آٹھ کروڑ سے اوپر چلی گئی ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ زمان پارک میں بیٹھ کر نئے نئے کام کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے عوام سے مکمل رابطے کے اندر موجود ہے تو اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنا الیکشن پلان بھی تیار کیا ہوئے وہ ابھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا یہ پبندی لگا لیں یہ عمران خان صاحب کو جیل میں بھیج دیں یہ جناب ان کو نظر بند کر دیں لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر پبندی بھی لگا دیں گے تب بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ میں بڑی خبر آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ کچھ ذرائع کے مطابق کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پھر بھی لیکشن لڑے گی حالانکہ امید تو یہی ہے کہ پاکستان کا بلہ جو نشان ہے اس کو ہٹانے مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے جس طرح ابھی تک یہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ڈالنے کے اندر کامیاب نہیں ہوئے اب کل یا پرسوں یا جو دو تین کیس ایک دم چل رہے ہیں جو ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے اوپر جو مطلب کہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سلا سے پابند کیا جائے کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بسیکلی شباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی تین چار لوگ ہیں جو اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے گرفتار کرنا کیوں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس میں میاں صاحب ہے بڑے میاں صاحب وہ مریم نواز صاحب ہے جی اور رانہ صاحب کا نام اس میں غلطی سے آ رہا ہے جی اب اس میں کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے پاکستان فیکل پارٹی اس فیصلے سے دور ہٹ رہی ہے شباز شریف صاحب بزاتے خود بھی بچارے ہیں کہ یہ سارا کام جو ملبا ہے میرے اوپر نہ گرے اب ساتھ یا داست دن یا پہدرہ دن رہ گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں بڑی اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن اپنی مجبوری ہے ان کی سیاسی مجبوری اس کے تحت وہ کچھ فیصلے کر رہے ہیں وہ اب کیا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے آنے والے وقت کے اندر لیکن دوسری طرف ان کے اپنے گھر کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب تازہ جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے تمام اختیارات شباز شریف صاحب کے سلب کر دی ہیں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ اب انہوں نے ایک نئی کمیٹی تشکیل دیس میں آیاز میر صاحب آیاز صادق صاحب خواجہ صادر رفیق صاحب جویل لطیب صاحب اسی طرح دو تین چار آدمی اور ہیں اور تمام پارٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا جو نگران حکومت کا فیصلہ کرنا یا جو بھی معاملات آگے تیہ کرنے ہیں اس کی مشاورت جو بھی کی جائے اس کی رپورٹ ڈائریکٹ لندن جو ہے وہ یا جا بھی نواز شریف صاحب اس وقت ہے ان کو وہاں پر کنوے کی جائے ادھر شباز شریف صاحب کا گروپ جو ہے وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہماری جگہ بنے طاقتور حل کے جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب وہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے جی کیوں اگر وہ قبول کرتے ہوتے تو دبائی آ کر سعودی عرب آ کر کہیں پکڑا نہ جاؤ اب وہ سننے میں آ رہا ہے جی کہ وہ ستمبر میں آئیں گے پندرہ ستمبر کے بعد جب عمر حطاب بندیال صاحب فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جناب نیچی جسد صاحب آئیں گے شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ریلیف دے دیں سارے معاملات ہمارے سیدھے ہو جائیں وہ خدا جانتا جی جب طاقت اور منصب انسان کے پاس ہو فیصلے کو اپنی مردی اور اپنے منشاہ کے مطابق کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا تاریخ معاشرہ سارا دباؤ پریشر جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھا ہوئے آدمی پر ہوتا ہے اس کو بہت کچھ دیکھ کر پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں یہ ساری باتیں تو ایک جگہ پہ ہیں جی اب دوسری طرف جو زرداری صاحب ہیں ان کی خموشی اور ان کی تھوڑی تھوڑی دوری ان سے ہو رہی ہے کیوں زرداری صاحب ساڑھ دن میں الیکشن چاہ رہے ہیں اپنا باقی جناب جو اتحادی جمعاتیں ایم کی ایم ساڑھ دن میں الیکشن چاہ رہی ہے اپنا اس کے علاوہ منگل گروپ ساڑھ دن میں الیکشن چاہ رہا ہے اے ان تی ساڑھ دن کے اندر الیکشن مانگ رہی ہے نہیں مانگ رہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی بیتی گنگا میں ایک تو ہاتھ یتنے دن دن دھوئے دا سکتے ہیں وہ دھولیں جس طرح ابھی یہ خبر جو آئی ہے بڑی خوفناک خبر ہے کہ وہاں کا بینک جو بینک ہے کے پی کے بینک وہ ہی اس کا بھی دیوانیاں نکال دیئے جس طرح پاکستان ڈیفارٹ کے قریب آگیا وہ ڈیفارٹ ہو چکا ہے جی اب اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوگا آنے والے وقت کے اندر باتوں کا پتا چلے گا اسی کے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مولانا فضل الرحمن صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ نوے دن میں الیکشن ہو جائیں پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کی آس امید ہے کہ نوے دن کے بعد ہمارے راستے تمام کھل جائیں گے ہمارے لئے آسانیہ پیدا ہو جائیں گی پھر ہم اپنے مردی سے عمران خان صاحب کو ناہل بھی کروا لیں گے عمران خان صاحب کو جیل میں بند کروا دیں گے جو یہ اپنا یہ آرمی ایکٹکٹ ہے جو کورس بنائی جانی ہے اس پہ جسر عمرہ تھا بندیال صاحب نے جناب حکم افتنائی جاری کرنے کے بعد اس کو غیر مہینہ مدد کے لیے اس کو ملتنی کر دیا کیس جو ہے ہر ایک قسم کا علمانی میں رکھ دیا ہے یہ ساری باتیں پھر وہ ان کے مزاج کے مطابق شاید ہوں گے وہ سوچتے ہیں لیکن یہ آنے والا وقت اس کے مطلق وضاحت بیان کرے گا دوسری طرف آئی ایم ایف نے جناب پاکستان کے معاشی حالات اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آنے والے وقت کے جو خدشات ہیں اس کے مطلق ایک رپورٹ جاری کیا یا انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا اس کے مطابق پاکستان کے اندر ڈار صاحب جا رہے ہیں جی اور ڈالر صاحب بھی جا رہے ہیں ڈار صاحب حکومت سے جا رہے ہیں ڈالر صاحب ہوا میں جا رہے ہیں یعنی پاکستان میں ڈالر کی مزید جو ہے وہ ترقی اور تمکنت ہوگی اس کے ساتھ پاکستان کا روپیہ جو وہ مزید ڈاؤن جائے گا جس کی وجہ سے پاکستان کے برونی کردے جو وہ بڑھتے جائیں گے اور اس میں اضافہ ہوگا انہوں آئی ایم ایپی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر اس وقت ڈالر کی جو قیمت ہے انٹر پینک کے تحت وہ دو سو اسی سے پچاسی روی تک ہے مگر آنے والے وقت کے دوران جو پشین گوئی آئی ایم ایف اپنے انیلسز کے بنیاد پر کر رہی ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق جناب تین سو سے لے کر تین سو پانچ تک انٹر بینک کے اندر ڈالر کا ریٹ ہوگا جب ڈالر انٹر بینک کے اندر تین سو تین سو پانچ رپئے ملے گا تو جناب اس میں وہ اوپن مارکیٹ کے اندر ذاری بات ہے وہ اس سے اوپر جائے گا دس جائے بیش جائے پانچ جائے یہ ایک الادہ بات ہے اور پاکستان کے جو کردے ہیں ان پر مزید بوجھ پڑے گا پاکستان کے حالات و واقعات پہلے ہی مخدوش ہیں پاکستان کے پاس محدود سرمایہ جو ابھی امداد آئی جس کی وجہ سے پاکستان نو خیضہ بچے کی طرح ابھی پیدا ہوگا ہے اور کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے کیا یہ دوبارہ ڈالر کے دباؤ کی وجہ سے گرے گا یا نہیں گرے گا دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں جی کہ پٹرول میں ہم نے عوام کو علو بنایا ریلیف دے دیا لوگ خوش ہو گئے گئے جی اور اس کے علاوہ جیسے وہ پہلے جھوٹ بولا تھا جی کہ ہم ملازمین کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں پھر وہ انہوں نے اتجاج کرنا شروع کر دیا جب دیکھا نہیں مل رہی اب ان کو طفل تسلی دے کر جناب بھیج دیا گیا لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوگا کیوں آئی ایم ایف کسی بھی چیز پر پاکستانی قوم کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح اب جناب آج بجلی کا بمپ گرایا گیا سات روپے کچھ پیسے فی یونٹ جناب بجلی مہنگی کر دی گئی ہے اس سے بہتر ہے پاکستان کے بجلی گھر جو ہیں وہ بند کر دی جائیں تاکہ عوام بجائے مرنے یا بجلی کا بیل دیتے وقت خودکشی کرنے کی بجائے عوام اندھیرے میں چلی جائے مٹنی کا تیز جو ہے اس پر ریلیف دے دیا جائے تاکہ لوگ لارٹنیں جلائیں اور امریکہ کا ایک کال تھا کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے وہ پتھر کا کال کیوں ان کا باپ ہے آقا جی صاحب کا وہ جو فرمائے وہ یہ ماننا پڑتا ہے شاید اسی طرف بات کو لے کے جا رہے ہیں کیوں آقا نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں دکھے لیں گے تو پاکستانی عوام کو اس وقت مہنگائی کی چکی اور پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے دیچے دباتے ہوئے یہ پاکستان کو پتھر کے زمانے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ زندگی دے پاکستانی قوم بھی ایسی ہے کہ اللہ پاک خیر کرے جس طرح جتنا یہ ٹیکس لگاتے جائیں گے جتنا ٹیکس لگاتے ہیں گے یہ خموش رہیں گے اور خموشی سے جوتے بھی کھائیں گے وہ ایک بادشاہ والی مثل میں اکثر دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے ٹیکس لگایا تو پھر اس کے بعد جناب اس کے وزیر نے جب رپورٹ لی تو وہ جو لوگوں نے کہا جی کہ بادشاہ کو کہا جی آدمی بڑھا دے تو وہ وزیر نے پھر اس کا مشورہ دیا کہ اب ان کے جوتے بھی لگایا کریں تو بادشاہ نے جناب ٹیکس بھی مزید بڑھا دیا اور جوتے بھی مارنے شروع کر دیئے پھر اس نے دو ماہ بعد رپورٹ لی تو اس کے رپورٹ یہ آئی کہ عوام نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت سے کر دیر ہو جاتی ہے بیسے اقلی پاکستانی قوم اور سپیشلی پنجاب صوبہ یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ جوتے کھانے والا مطلب صوبہ ہے جی باقی شاید کے پی کے اندر تو ابھی لوگ زندہ سلامت ہیں بلوچستان میں لوگ ہیں سندھ اور پنجاب یہ اللہ کی بخش ہیں دو صوبوں کے اندر یہاں پر اگر آپ چار سور پیکا ڈالر ہو جائے پانچ سور پیکا ڈالر ہو جائے بجلی کا یونٹ دو سور پیکا ہو جائے پٹرول ایک ہزار پی لٹر ہو جائے یہ ماشاءاللہ یہ پاکستانی جو ہیں دو صوبوں کے لوگ ہیں یہ نہیں بولیں گے نہ ان کی زبان ہے اگر مطلب کہ وہ بادشاہ والی کہانی جو ہے وہ ان دو صوبہ پر فٹ آتی ہے کل شہریار افریتی کے حقوق میں کل جناب وہاں پر لوگ نکلے ہیں اور کچھ لوگ جو آفیسرز ہیں انہوں نے اپنے جو سرکاری افسر ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ظلم ہو چکا وہ بہت ہو چکا اب اس سے زیادہ مزید ہمارے میں سکت نہیں ہے ہم نے انہی لوگوں میں جا کر بیٹھنا ہے تو یہ صورتحال ہے جی پاکستان کی اور جو معیشت کی حالت ہے جو پاکستان کے حالات ہیں یہ ڈالر یہ ڈار صاحب یہ کھیل کھیلتے کھیلتے پندرہ ماہ کے اندر پاکستان کو جس گڑے کے اندر گرایا گیا جس گڑے کے اندر گرایا گیا یہ ایک سازش ہے جو کبھی کوئی اماندار حکمران یا کوئی طاقتور آدمی نے کبھی سوچا کہ اس کا اعتصاب کرو تو اس کی کہانی پاکستان کے سامنے کھلے گی اور جب پاکستان کے اندر یہ کہانی کھلے گی تو یہ ڈالر جو روک کر پاکستان کے اندر قیمت روکی گئی جس کی وجہ سے کنٹینر رکے پاکستان کی انڈسٹری تباہ ہوئی پاکستان کی موشت تباہ ہوئی یہ ایک بڑا سکنڈل نظر آئے گا ڈالر روکا گیا اور بینکوں نے دینا بند کر دیا اوپر مارکیٹ میں ڈالر مل رہا تھا مہنگا مل رہا تھا اب وہ جو ڈیفرنس ہے وہ کس کی جیب میں گیا یہ ایک سکنڈل آپ کے سامنے آئے گا دوسرا اس میں سب سے بڑا سکنڈل ایک جو آنے والے وقت کے اندر قیمت صاف شفاف تحقیقات ہوئیں تو یہ میڈیا مینج کے نام پہ ایک بڑا سکنڈل عوام کے سامنے آئے گا اور ان لوگوں کے سامنے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کے سامنے آئے گا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی دیا جائیں گی کہ پاکستان میں یہ کیا ہوا تھا یہ سارا جو نظام پاکستان کے پاس فورن ریمنٹنسز تھے ساڑھے سولہ عرب ڈالر پاکستان کے بینک میں تھا اکتیس عرب کے فورن ریمنٹنسز تھے پاکستان کی ٹیکسٹائل اندرسٹری اجور اروج پر جاری تھی نہ ویجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی عوام مہنگائی بارہ فیصد تھی اب اٹھالیس فیصد پنتالیس فیصد کے قریب پہنچ چکی ہے اب یہ جو دھائی سو عرب روپے کے ٹیکسٹ لگائے ہیں اس سے مزید بڑھے گی اب جو بجلی بڑھ گئی ہے آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھلتی جائیں گی تو عوام کی آنکھیں جیسے میں نے بتایا وہ نہیں کھلیں گی عوام جوتے کھاتی رہے گی یہ کمیشن اور اوپر کی کمائی ملائی جو پجتر سار سے یہ سیاست دان اور سرکیاروں بابو کھاتے آرہے یہ کھاتے جائیں گے ہم علو عوام کرز کے نیچے دپتے جائیں گے آخر ہم اسی طرح کرز کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کا بیان دیکھا جائے تو میرے مولا نے فرمایا کہ جس کے اوپر ایک روپیہ بھی کرز ہوگا وہ جنت میں جائے گا اس سے ساتھ سے تو پاکستان میں مجھے پھر تقریبا میرا خیال اب اس وقت جو پاکستان کی شرعہ ہے سود کی کرز کی وہ تقریبا ڈیڑھ سے دو لاکھ رپیہ فی کس مکروز ہے جو بچہ پیدا ہونے والا وہ بھی مکروز ہے جنہوں نے ابھی آنا ہے تو یہ سارے پندرہ ماہ کے کھیل کے اندر پاکستان بھارت سے بنگلہ دیش سے افغانستان جو چالی سال جنگ لڑنے کے بعد اس سے تو دس پندرہ سال پیچھے چلا گیا بھارت بنگلہ دیش سے پچاس سال پیچھے چلا گیا اور جو ترقی آفتہ ممالکہ ان سے تقریبا ڈیڑھ سو سال پیچھے چلا گیا یہ انام ملا جی پاکستان کو وہ حکومت جو سترہ سال کے بعد پاکستان کو ایک ترقی کی شارعہ پر لے کر چل رہی تھی اس کو گرایا گیا پاکستان میں پیسہ آ رہا تھا پاکستان میں ترقی ہو رہی تھی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی ڈالر آ رہا تھا بزنس بڑھ رہا تھا ذراعت اچھی ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں لنگر خانے دوسرا تیسرا سیتھ کارڈ ہر چیز میں کتنی چیزوں کا نام لوں وہاں بجلی بارہ رپے کے یونر تھا اب اٹھالیس پچاس رپے کے قریب قریب تقریباً ٹیکس ڈال کر پڑ جاتا ہے گیس یہ اس کا بل لگا لیں یہ ساری چیزیں جب آپ جمع کریں گے تو عوام نے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باران نے السلام علیکم